السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آج کا جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہیں یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سجیدگی کے ساتھ بہت غوث سے سنیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں شاعر کہتا ہے دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف کا پربہار کے دیکھیں مہینہ چلا آئے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دیکھیں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر کے دیکھیں عمل کر کے رب کعبہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مہینے میں بھی اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا جائے رہی ہے مسلمان کے دیکھیں سکون میں نہیں ہیں تو یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے میں آپ کی جانکاری کے لیے دیکھیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی پیچھے کے دیکھیں جمعہ کے دن ابھی پیچھے جمعہ کے دن ہی کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر فلسطین کے اندر جو مسجد اقصہ ہے اس میں کہ دیکھیں اسرائیلی گنڈوں نے اندھا دن کہ دیکھیں مسلمانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے میری بات کو بہت سنجیدگی سے آپ سنیں اس وقت مسلمان کیا کر رہے تھے مسجد اقصہ کے اندر نماز پڑھ لئے تھے آپ جانتے ہیں مسجد اقصہ کسے کہتے ہیں مسجد اقصہ کونسی مسجد اقصہ کیا ہے مسجد اقصہ کیا یہ صرف کہ دیکھیں فلسطینیوں کا مسئلہ ہے کیا یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ ہے ہمارا اس سے کچھ لینے دینا نہیں ہے نہیں میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسجد اقصہ یہ پوری امت مسلمہ کا قیدے کی مسئلہ ہے پھر فلسطینیوں کو ستایا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے اسرائیل کے گنڈے وہاں ہمیشہ قیدے کی گولییں چلاتے رہتے ہیں تو امت مسلمہ قیدے کی خاموش کیوں رہتی ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یوں فرمایا میرے آقا اشارت فرماتی ہیں تمہاری مثال پوری امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اور پھر اس میں کہ دیکھیں آنکھ کا نمائع مقام ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال پورے جسم کی طرح ہے کہ جب کہیں بھی جسم میں چوٹ لگتی ہے کہیں بھی جسم میں مار لگتا ہے تو آنکھ اس پر آنسو بھایا کرتی ہے ہماری مثال تو ہمارے آقا نے یہ فرمائی لیکن فلسطین میں کہ دیکھیں اسرائیلی گنڈوں نے مسجد کے اندر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور میں آپ کو فوٹوز بھی کہہ دیکھیں اس کے بتاؤں گا کہ اس میں کس طریقے سے بربریت کیا دیکھیں دکھائی جا رہی ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یا کیا یہ مسئلہ صرف فلسطینی مسلمانوں کا ہے کیا مسجد اقصہ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا مطلب ہے ناظرین اگرامی آپ بہت غور سے سنیں فلسطین کے اندر جو مسجد اقصہ ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے یعنی وہ پہلے ہمارا پہلا قابہ ہمارا ہے سب سے پہلے مسلمان کس طرف کو نماز پڑھتے تھے اسی مسجد اقصہ کی طرف چہرہ کر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اس کو کہہ دیکھیں بدل دیا گیا مسجد اقصہ کو کہہ دیکھیں قبلہ اول کہہ دیا گیا اور پھر کہہ دیکھیں قبلہ دوم کونسا ہوا وہ کہہ دیکھیں قابہ معظمہ ہوا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قابہ کہہ دیکھیں بدلگا ہے بہرحال میں اس کی تفصیل کہہ دیکھیں دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کیا مسجد اقصہ صرف فلسطین مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہیں میرے بھائی آپ کس کس کے لئے اسٹیٹس لگاتے ہیں آپ نجانے کیا کیا نہیں کرتے ہیں کوئی کہہ دیکھیں کوئی دوسرا کسی کا حادثہ ہو جائے تو مسلمان کہہ دیکھیں اس کو پوچھتے پوچھتے نہیں تھکتے میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا پر چنندہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیکھیں فلسطین پر کوئی بات کہی ہے اللہ حبیب مسلمانوں ایسا نہ کریں بلکہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت کا ہے اور امت کے جو خاص لوگ ہیں یعنی جو حکمران ہیں انہیں تو بڑی گہری نیندہ رہی ہے فلسطین کے اندر رمضان کے اندر مسلمان کے دیکھیں سکون میں نہیں ہے وہاں ان بیچاروں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں ہم سکون سے چار تین ٹیم چار ٹیم کھا کر کے پیر کے دیکھیں لمبے کی ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے فلسطین کیا ہے کیا نہیں ہے فلسطین یہ بہت ہی اہم کے دیکھیں تاریخ ہے انشاءاللہ و تعالی میں گزارے میں جو ہے پوری کوشش کروں گا کہ فلسطین کی پوری تاریخ آپ کے سامنے کے دیکھیں رکھوں اور آپ سمجھ سکیں کہ فلسطین یا مسجد اقصہ یہ مسئلہ صرف کہ دیکھیں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمان جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں ان کے لیے کہ دیکھیں سر آواز بلند کریں اور ان کے لیے مارچ نکالیں تاکہ اسرائیل کے کہ دیکھیں ان گنڈوں کو اور اسرائیل کی ظالم حکومت کو یہ حساس ہو جائے کہ مسجد اقصہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کا حق ہے اور یہ امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے لہذا مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مسلمانوں کا سپورٹ کیجئے ان کے لیے کمنٹس میں کوئی بات لکھئے ان کے لیے کہ دیکھیں کوئی جملہ لکھئے کوئی محبت کا جملہ لکھئے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ دیکھیں آگے بڑھئے اور جو ہمارے مسلمان کہ دیکھیں لیڈر ہیں حکمران ہیں جو ہمارے مسلم ممالک کہ دیکھیں حکمران ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں سے اپنے کہ دیکھیں مکانوں سے اپنی آرام گاہوں سے باہر نکل کر کے دیکھیں فلسطین کے مسلمان بڑے پریشان ہیں رمضان میں نہ ان کو گھر نصیب ہو رہا ہے نہ افطاریاں نصیب ہو رہی ہیں نہ سہریہ نصیب ہو رہی ہیں امت مسلمہ کے وہ ایک فرد ہیں امت مسلمہ کا وہ ایک ٹکڑا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی کریں جو لوگ دور رہ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں اور جو لوگ کہ دیکھیں فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں طاقتور ہیں تو اپنی طاقت کا استعمال کریں تاکہ فلسطینی مسلمانوں کو سکون پہنچ سکے اور اسرائیلی غنڈوں کو اور اسرائیلی بربریت حکومت کو اللہ رب رسد نشت و نابود کر سکے نشت و نابود فرمائے اور اس کے خلاف آواز ضرور بلند کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیٹس رکھیں آپ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ جملہ لکھیں اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ نوجوان جن کو صرف یہ پتا ہے کہ صرف سہری کنی اور سونا ہے یہ صرف کہے کہ کھانا کھانا اور سونا ہے اور ہمارا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں چلا دنیا میں تاکہ ان کی آنکھیں کے دیکھے کھل سکیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس ویڈیو کے دیکھیں دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی